پاک چین افغان وزرہ خارجہ کا اجلاس سے چینی وزیر خارجہ دفتر خارجہ پہنچ گئے بلاول بھٹو نے ان کا استقبال کیا بلاول بھٹو اور چینی ہم منصب کی وانون وان ملاقات دو طرفہ تعلقات سمیت اہم علاقائی اور عالمی امور پر تباتلہ خیال اجلاس میں تجارتی تعلقات اور علاقائی استحکام پر مشاورت ہوگی چینی وزیر خارجہ چین گونگ اہدہ سنبھالنے کے بعد پہلی بار پاکستان آئے ہیں تحریک انصاف آج ادلیا سے اظہار جگجہتی کے لیے مختلف شہروں میں ریلیا نکالے کی لاہور بھی امران خان قیادت کریں گے تحریک انصاف پشاور اور رالپنٹی میں بھی ریلی نکالے کی اسلامباد انتظامیہ کا ریلی نکالے کی اجازت دینے سے انکار ڈیپٹی کمیشنر کا کہہ رہا ہے اسلامباد میں دفعہ 144 نافذ ہے ریلی نکالے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اسلامباد انتظامیہ کی پی ٹی آئی کو ریلی کی اجازت دینے سے انکار پر رہنماؤں کا شدید رت عمل اسد امر کہتے ہیں انتظامیہ اور پلیس کی طرف سے عدالتوں کو صاف پیغام کہ ہم آپ کا حکم نہیں مانتے موجودہ حکومت نے بدترین مہنگائی کی اس لیے عوام سے ڈرتے ہیں فاروق حبیب کا کہنا ہے کہ حسے اور خوف میں فیصلے درست نہیں ہوں گے حکومت انتخابات سے راہ فرار چاہتی ہے بجٹ کے بعد بھی ان کا الیکشن کرانے کا پلان نہیں یہ عدالت کا فیصلہ نہیں مانی عمران خان کا ویڈیو لینک قطاب کہا جس ملک میں حکومت عدالت کا فیصلہ نہ مانی وہاں بنیادی حقوق ختم ہو جاتے ہیں ہم عدالت کے کہنے پر مذاکرات کی میز پر بیٹے حکومت سے کہہ دیا ہے اگر سنجیدہ ہے تو چودہ مئی سے پہلے اسمبلیاں توڑ کر الیکشن کرائیں ان کی نیت خراب یہ صرف وقت لینا چاہتے ہیں اکتوبر میں کون سا بڑا کارنامہ سر انجاب دے گے ان کی مقبولیت بھڑ جائے گی عمران خان کی داست اور گیارہ مئی کو شاملے تفتیش ہونے کے لیے تلبیہ کا نوٹس جاری تانہ سی ٹی ٹی میں درش مقدمے میں عمران خان کو گیارہ مئی دو بجے جی آئی ٹی کی مقابل ر پی جے پی ہر مسلمان کو دہشتگرد قرار دلاونا چاہتی ہے انتہا پسندی کو صفاتی پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال نہ کیا جائیں وزیر فرزہ بلاول بھٹو کہتے ہیں کشمیر پولیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہندوستان کی حکومت کو سازگار محول پیدا کرنے کے لیے اگست دوہزار انیس کی صورتحال پر واپس جانا ہوگا دورہ بھارت کے دوران پاکستان کا موقف دنیا کے سامنے رکھا ہم سایہ ملک کے ساتھ معمول کے تعلقات چاہتے ہیں دونوں ممالک کے عوام بھی یہی چاہتے ہیں سپریم کورٹ فیصل اور اقامات پر نظر سانی کا بل سینٹ سے منصور مسلم لگنور کے سینٹر عرفان صدیقی نے بل پیش کیا عمران خان کی دس اور گیرہ مئی کو شاملے تفتیش ہونے کے لیے تلبیہ کے نوٹس جاری تھانہ سی ٹی ٹی میں درج مقدمے میں عمران خان کی گیارہ مئی دو بجے جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے کا نوٹس جاری تھانہ گولڑا میں درج مقدمہ میں توشہ خانہ کی نیپ تحقیقات کیس عمران خان بشرا بی بی کو جاری نیپ نوٹسز کے خلاف قانون قرار سلامباد آئی کورٹ میں تحریری فیصلہ جاری کر دیا فیصلے میں کہا گیا ہے کہ نیپ کے کال اپ نوٹسز کی کوئی قانونی حیثیت نہیں عمران خان اور بشرا بی بی نے تلبیہ کے نوٹسز کو چالنج کیا تھا کار سرکار میں مداخلت کا مقدمہ پی ٹی آئی رہنماؤں کی ترخواست زمانت منظور لاہور کی انصداد دہشتگردی عدالت نے یاسمین راشید، اسد عمر، میاں اسلم اقبال اور فاروق حبیب سمیت آٹھ ملزمان کی زمانتیں کنفرم کی عدالت نے ملزمان کو ایک ایک لاکھ روپے کے زمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم دے دیا لاہور ہائی کورٹ میمران خان کی ایک سو ایک کس مقدمات میں کار روائی روکنے کی ترخواست جسٹس علی باکر نجوی کے سربراہی میں پانچ رکنی بینچ پیر کو سامات کرے گا سپریم کورٹ فیصل اور احکامات پر نظرسانی کا بل سینٹس سے منظور مسلم رکنون کے سینٹر عرفان صدیقی نے بل پیش کیا بل کے حق میں بتیس اور مخالفت میں اکیس ووٹ آئے بل کی منظوری پر آپوزیشن کا شدید احتجاج آپوزیشن ارکان نے بل کی کوپیاں پھار دی جالی بل نامنظور ایمپورٹڈ حکومت نامنظور کے نعرے وفاقی وزیر براہ قانون آزم نظیر تارڈ نے کہا ایک بل ابھی ایکٹ بنا نہیں اس پر سٹے ہو گیا آپوزیشن لیڈر شہزاد وسیم نے کہا حکومتی ارکان پارلیمنٹ کی توہین کر رہے ہیں بتایا جائے اس بل کی کیوں ضرورت پیش آئے ملک میں مہنگائی کی شرعہ 48 فیصد سے تجاوز کر گئی ادارہ شماریات کی رپورٹ جاری ہو گئی ایک ہفتے میں تیس اشیاء مہنگی اور نو کی قیمتوں میں کمی آئی ہے زندہ بلکی کی فیقلوں قیمت میں 35 روپے 74 پیسے اضافہ دال چنہ 4 روپے 82 پیسے